بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں جو یقین دہانیاں کروائی جا رہی تھیں اب ان کے اعلانات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین آدمی جو کچھ عرصہ پہلے ان سے مل کر آئے ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں ان کی طرف سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے ایک بڑا انکشاف کر دیا گیا ہے الیکشنز کے حوالے سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بھی بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بڑا 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 دور نہیں ہے جلد اچھی خبر آنے والی ہے کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں سب کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اور انتخابات ہی واحد حل نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو کال کی بات کی ہے کہ ستمبر میں ہی میں لانگ مارچ کی کال دے دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے پہلے انتخابات کا اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ اعلان تو ایک طرح سے ہو گیا ہے کیونکہ اگرچہ یہ بات عمران خان سب کے کندوں پر رکھ کر کی جا رہی ہے لیکن واضح طور پر بات ہے کہ اصل میں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اگلے دو ماہ میں نومبر کے اردگرد یہ معاملہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی لسٹ فائنل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے اب آپ سوچئے کہ کیا ضرورت ہے تحریک انصاف کو جب ان کے اردگرد کیسز بھی ہیں دیگر معاملات بھی ہیں تو ابھی سے وہ کیوں اگر الیکشن ایک سال تک وہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے امیدواروں کی لسٹ فائنل لسٹ تیار کرنے کا کیوں کہہ دیا عمران خان صاحب نے تو یہ قین دہانیاں ملاقاتیں آپ نے دیکھا نئی مشروبات سینئر صحافی ہیں انہوں نے خبر دی تھی اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا جی یہ خبر تو کوئی ٹھیک نہیں ہے کوئی پس پردہ معاملات چل رہے ہیں کہ حکومتی شخصیت سے عمران خان کی ملاقات ہو گئی ہے الیکشنز کے حوالے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب آپ دیکھئے کہ اس کے بعد خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے آرمی شیف کی توسیق کی بات کی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ جو نیوٹرل وینیو تھا وہ ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کی یعنی ان کی رہائش ہو کہ جہاں پر بات ہوئی ہے لیکن کامران خان صاحب نے سوال کی اس میں بقائد رہا نہ کہا جی آپ کی شہباز شیف سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی تمام سٹیک ہولجرز ہو رہی ہے بار بار ان کو صدر کو یہ کہہ کر بلاتے رہے کہ جناب سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے سپریم کمانڈر جو ہیں صدر پاکستان یہ بات بھی کرتے رہے عمران خان کے بھی آپ قریب ہیں تو اشارتاً یعنی اس وقت جو حکومت ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ تینوں سے روابط ہیں اس طرح سے بات کر کے آر فلوی صاحب سے سوال کرتے رہے اور وہ کوئی چیز ڈنائی نہیں کرتے رہے اور کہا کہ ہن جی سب کو بیٹھنا چاہیے آئندہ کا انتخابات کا ہی نہیں صرف آئندہ ایکانومی کو اس طرح لے کر چلنا ہے تو لگتا ہے کہ تمام سٹیک اولڈرز میں یہ ہے کہ اب انتخابات تو ہیں ہی لیکن آگے ایکانومی میشت اصل مسئلہ ہے تو ابھی اسے تیہ کر لیا جائے کہ آگے اس کے بعد کس طرح سے بڑھنا ہے اور یہی بجا ہے کہ اتنی زیادہ ڈیسپریشن بکلاہت ناؤمیدی نظر آ رہی ہے حکومتی سطح پر کہ اب یہ حکومت جاتی و نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر وہ خود انتخابات کا اعلان نہ بھی کرتے تو پھر یہ تو ہو ہی جانا تھا کوئی بھی پارٹی الگ ہو جانی تھی کیونکہ ایمکی ایم کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا وسیع مختر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے سب کے ساتھ اتحاد کر کے دیکھ لیا اب آپ بھی بتائیں ہم کیا کریں نہیں مایوس ہو چکے ہیں یہ اتحاد بھی نہیں چلا تو وہ تو نکل رہے ہیں تو اب اسی وجہ سے مذہب کارڈ کا استعمال عمران خان صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ اب اور کسی طرح سے مقابلہ نہیں کر سکیں عمران خان صاحب کا انتخابات آ رہے ہیں آنے والے ہیں تو اسی لیے اب ہم یہ آخری کارڈ بھی کھیل دیں کیا کریں کس طرح سے عمران خان صاحب کے مقابلہ کریں کیونکہ وہ تو بھاری قصریت لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک اور انتخابات کی کڑی میں آپ کو سنا دیتا ہوں پہلے ملتری کیے گئے لیکن اب اکتوبر میں تو جناب وہ ہے نا بکرے گی میں آخر کب تک خیر منائے گی سولہ اکتوبر کو اب نو حلقوں میں جہاں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور تین پنجاب اسمبلی کے جن کو بڑی کوشش تھی کہ کس طرح نہ ہو کیونکہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں گے اور بعضی طور پر نظر آ جائے گا ایک قوم کیا سوچ رہی ہے پتہ تھا رپورٹس بھی اداروں کی سامنے آ چکی ہیں تو اس لحاظ سے اب اس کو کب تک رکا جاتا اب سولہ اکتوبر کو جناب ان حلقوں کا بھی الیکشن کا کہہ دیا گیا ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اب سٹیک ہولڈر کہتے ہیں جہاں جہاں جس سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں واضح طور پر اب انتخابات کا کہا جا رہا ہے اب میں نے جو شروع میں ارز کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے رازدان بڑے قریبی وہ کشتی میں بیٹھ کر تصویریں اتروانی نجم سیٹی صاحب انہوں نے اس دفعہ عمران خان کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ نومبر میں الیکشن اکتوبر نومبر میں عمران خان کو نظر آ رہے ہیں تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے ایسے نہیں دی اسی سے کام ہو گیا ہے اور انہیں سوچ سمجھ کر دی ہے اگر آپ نوٹ کریں جب جی ایٹی میں پیش ہوتے ہیں عمران خان صاحب آتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں اب جو تازہ ترین انہوں نے میڈیا سے بات کیا اس میں بڑا واضح اشارہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم سے مفامت یا کہا جا رہا ہے سیاست نہ کریں یہ سب نہ کریں یعنی ٹیبل پر بٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی باتیں مانی جا رہی ہیں آگے کس طرح سے چلنا ہے آپ اس کو دیکھیں آگے معاملات کو لے کر چلیں سب طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی کشیدگی کو ہم کریں ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یعنی لاغ مارچ وغیرہ اور اس طرح سے تو عمران خان صاحب واضح اس کا اشارت دے رہے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے خلاف کارنوائی ہیں کس طرح ہو رہی ہیں یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا تو وہ اشارت دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پھر اس کو روکو ہم جب بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر اس سے پہلے کہہ دیا کہ ہم ہر طرح سے بیٹھ کر باتچیت کرنے کو تیار ہیں صرف الیکشن کا معاملہ ہے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے حتیٰ کہ اس وقت تک کوئی آرمی شیف تائینات نہ کیا جائے تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر طرح سے باتچیت کے لئے تیار ہیں وہ اسی وجہ سے شاید تو وہ یقین یہا نہیں ہے کہ اب الیکشن ہو کر رہے گا نظر آ گیا شوق پورا کر لیا گیا رجیم چینج کا شوق پورا کر لیا گیا پھر آپ نے دیکھا خبریں چھپا دی گئی ہیں اب وہی لوگ جو اداروں کے حوالے سے بڑی اہام اندر کی خبریں ذرائے سے دے رہے تھے وہی اب کہہ رہے ہیں کہ جی متعلقہ الکیاب شہباز شریف سے مطمئنی نہیں ہے ان کے لئے بہت مایوسی ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکے تو یہ اسی لئے کہ معاملات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں انہی جگہوں پر جہاں پر موجودہ رجیم چینج یا اس حکومت کی پی ڈی ایم حکومت کی جسے عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں ہماراں تعریفیں ہوتی تھیں عمران خان کی تنقید ہی تنقید تنقید ہی تنقید اب وہاں پر بھی یہ باتیں چھپنے لگی ہیں تو یہ معاملات اب اسی لئے کہ ذہنی طور پر سب تیار ہو جائے آہا ہستہ ہستہ اس طرف لے جایا جائے تو نجم سیٹی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ملک میں سیاست کسی اور راستے جانے والی عمران خان پر امید ہیں کہ کتوبر نومبر میں الیکشن ہونے بالے ہیں سیاست کسی اور طرف جانے والی ہے انہوں نے بھی یہ تھیار ڈال دی ہیں نواز شریف صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں کہ جی میری تو پارٹی ساری ہی ختم ہو گئی ہے تو جتنی بچی کچی ہے اس کا کچھ کیا جائے اب ان کو پتا ہے کہ کارکردگی اور سیاسی طور پر جس طرح سے ہے شہباز صریف نے بھی یہ تیار ڈال دی ہیں کہتے ہیں یہ میں تو کوئی پیسے بھی دینے کو تیار نہیں ہم مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں جس سے بات کرو کہتے ہیں یہ پیسے مانگے گا شہباز صریف کا ہے یعنی اتنی ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے پھر آپ دیکھیں کہ نباز صریف کو پتا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور مریم صاحبہ بھی شروع میں کہتی رہی ہے کہ ہمیں یہ اپنے اوپر بوجھنے لینا چاہیے الیکشن میں جانا چاہیے تو شہباز صریف نہیں مان رہے تھے زرداری کے زیرے سر تھے تو اب وہ بھی لگتا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں اور اب جس طرح سے انہوں نے اتھیار ڈال دی ہیں لانگ مارچ کی امراند خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ لانگ مارچ کی شاید ضرورت نہیں آئے گی اور ستمبر میں ہی امراند خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لانگ مارچ سے پہلے ہی یہ الیکشنز کا یعنی الیکشن کی ڈیٹ یا اناؤنسمنٹ یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ اگر نجم سیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کی اس میں رضا مندی شامل ہے تو تب ہی یہ کہا جا رہا ہے تو صدر پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا جو کچھ اب لکھا جا رہا ہے ملاقاتوں کے والے سے سب کچھ امران خان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ between the lines ان کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے تو اب یہ معاملات جو ہیں الیکشن کی طرف جا چکے ہیں پھر یہ بھی نجم سیٹی صاحب نے کہا جی امران خان کے پاس ابھی بھی ایک پتہ موجود ہے انہوں نے حکومت کو دھمکی دے دی ہے کہ اس ماہ وہ مارچ کرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے عدم اعتماد کے بعد نون لیگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم وزرعظم کی ارسی چھوڑ دیں گے مگر امران خان نے جب لانگ مارچ کی کال دی تو ان کی مجبوری بن گئی وزرعظم بنے رہنا یعنی نجم سیٹی صاحب یہ جسپیکشن دے رہے ہیں کہ وہ تو پہلے نہیں چاہتے تھے یعنی اب جب اعلان ہو الیکشنز کا یا حکومت کا خاتمے کا تو کہیں کہ ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے ہم تو نہیں لینا چاہ رہے تھے بس ہم نے عدم اعتماد کامیاب کروانا تھا اس کے بعد الیکشنز میں جانا تھا کہ امران خان صاحب کچھ عام تائیوناتی نہ کر سکیں یہ تھا ان کا خیال کہ یہ نکل جائے گا اور نومبر سے پہلے آپ کا خاجہ سب کبھی آد ہوگا جو اس سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں تاکہ امید تھی کہ چلو ہم آ جائیں گے پھر ہم تائیوناتی کر لیں گے لیکن وہ سب کچھ گڑبر ہو گیا اب وہ ڈالنا کس پر چاہ رہے ہیں امران خان پر کہ جی اس نے پچیس میں کی کال دے دی تھی اس لیے سارا کچھ گڑبر ہو گیا تو اب پھر امران خان صاحب یہ کال دے کر اب یہ نہیں ہوگا کہ جی امران خان نے کال دے دی ہے لہٰذا ہم آگے جا رہے ہیں اب یہ نہیں چلنا کیونکہ مزید اب یہ اپنے اوپر بوجھ نہیں لے سکیں گے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے وقت بہت مشکل آ رہا ہے بہت مشکل آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے مارچ تک اکتوبر سے مارچ تک ہم نے جو کہا تھا کہ جی جو غریب ترین طبقہ ہے اس پر ہم فیل ریڈسمنٹ چارلز جنگارے وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے صرف ملتوی کیے تھے اب وہ اگلے مہینوں میں لگ کر آئیں گے تو ہر طرح سے یہ پٹ رہے ہیں برا حال ہے ان کا تو یہ اب معاملہ آگے نہیں لے جا سکتے ستمبر سے آگے یہیں پر ان کو اعلان کرنا پڑے گا اور وہ لانگ مارچ سے پہلی ہو جائے گا نجم سیٹی صاحب اس کا واضح اشارہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تو پہلی چھوڑنے لگے تھے مگر امران خان نے جب لانگ مارچ کی کال دی تو مجبوری بن گئی کہ اب وزیراعظم رہیں ورنہ انہوں نے سوچا کہ اگر اب چلا گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ امران خان کے خوف سے نون لیگ بھاگی ہے اب پھر تو اب کیا کریں گے اب پھر امران خان کہے گا جی میرے خوف سے بھاگ گئے ہیں تو یہ بھی نجم سیٹی صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ جی امران خان کو اشارہ ملے ہیں یا کسی سے بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پر امید ہیں ان کے مطابق اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے تو وہ بھی ماند رہے ہیں کہاں جی یہ بات اب ہو گئی ہے بینہم تعلیٰ امران خان کے کندے پر رکھ کر بندوق چلائی جاری کیونکہ دوسری طرف سے بھی ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں کہ چلو یار الیکشن میں ہی جاتے ہیں اب مزید امران خان کی پاپلیلٹی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی تو اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں جی امران خان کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے نجم سیٹی کہتے ہیں کہ امران خان اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف کا میں خود اچھا استقبال کروں گا سب کے امران خان صاحب واپس قومی اسمبلی میں آئیں گے یاد رکھیں سب کہ امران خان صاحب واپس قومی اسمبلی میں آئیں گے اور امران خان کو گیم کے اندر رکھا جا رہا ہے اور نواز شریف کو گیم میں واپس لائے جا رہا ہے تاکہ جناب چاہتے ہیں جی سب کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جائے سب کچھ ہو جائے تاکہ کسی کو اتراز نہ ہو سب آ کر الیکشن لڑیں اس جمگٹے سے یہ جو اب ملک جس طرف آ گیا ہے غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے اب نکلا جائے اور امران خان صاحب کی طرف جائے بہرحال ہر کوئی اپنی جسٹیفکیشن ضرور دے گا لیکن میں آپ سے رسکر رہا ہوں کہ بازے طور پر اب یہ معاملہ آگے کی طرف جا رہا ہے ایک دفعہ پھر امران خان صاحب کی پاپلیلٹی اور ان کا کال دینا ان کا سیاسی طور پر ایکٹیف رہنا دباؤ برقرار رکھنا کام دکھا گیا ہے اور اوپر سے جو یہ تجربہ کاری اور جس طرح سے جھوٹ بولے تھے جائے گا گیس میں ملنا شروع ہو جائے گی سب چونکہ جھوٹ ثابت ہوا اور پانچ مہینے میں اتنی لٹیا ڈبودی ہے کہ اب جو لانے والے تھے وہ بھی پریشان ہیں اب وہ بھی پیچھے آٹ رہے ہیں لہٰذا آپ اگلے چند ہفتوں میں الیکشنز کے حوالے سے بڑا اعلان دیکھنے والے ہیں اور جو حکومت کی قریبی حلقے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جو بیچ میں لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں صدر پاکستان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو ساری صورتحال کو آپ دیکھ لیجئے ان خبروں کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ واضح طور پر اب انتخابات کا اعلان ہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ